تو دوستو اس ویڈیو میں میں پلمبر بھائیوں کے لیے جہاں时间 بھائیوں کے لیے جہاں کسی بھی کام میں یوز ہونے کے لیے جنہوں نے دیوار میں جھری کا کام کرنا ہے الیک ریشن بھائی جیسے پائیپ کی فٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں جھری کا کام کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک بہت یونیک ٹوول لے کے آیا ہوں جو ان کے کافی کام میں ان کو help کرے گا تو ویڈیو کو start کرتے ہیں تو دوستو یہ ہے ایک heavy duty seven blades wall chaser تو پہلے میں اس کو باکس سے باہر نکالوں گا پھر آپ ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بات کریں گے تو جیسے دیکھیں سکتے ہیں کہ کافی ہیوی ڈیوٹی دوستو اس کا جو پیٹی نوما باکس بنا ہوا ہے تو پہلے میں اس کو باکس سے باہر نکالتا ہوں تو دوستو سب سے پہلے تو ہمیں ایک باکس دیکھنے کو ملتا ہے جس میں ہمیں ایک واتر پمپ ملتا ہے کیونکہ اس میں سات بلیڈ ہیں اور دیوار میں یا پانکریڈ میں ہمیں جھری کا کام کرنا ہو تو بلیڈز کو تھنڈا رکھنے کے لیے پانی بہت ضروری ہے تو ہمیں ایک پانک اس کے ساتھ ہی دوستو ملتا ہے تو اس کے بعد یہ ہے ہمارا وال چیز ہے دوستو ایک پانی کے لیے پائپ اور کچھ بیسک ایکسیسری اور ٹولز ہمیں ساتھ میں ملتے ہیں میں ویڈیو میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہمارے کس کس کام آئیں گے اور دوستو ایک ہمیں یوزر مینول دیکھنے کو ملتا ہے وہ اس سبی کو ایک طرف رکھتے ہیں تو جس طرح ہمارا انداز ہے کہ ہم سب سے پہلے وائر سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں تو کافی ہیوی ڈیوٹی دوستو وائر ہے اس میں اپروکسیمٹ ساتھ پھٹ کے قریبن یہ وائر ہوگی اور اس میں ہمیں سیفٹی اور ڈکٹر بھی ساتھ میں دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ اگر تھوڑا سالی ہم اس پہ اچھے سے دھیان دے کر نہ کام کریں تو یہ بہت خطرناک چیز ہو سکتی ہے تو کمپنی نے اس میں سیفٹی کا بھی دھیان رکھا ہے تو سب سے پہلے اس کمپنی کی برینڈ کے بارے میں دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بلیکنڈ ٹائگر یہاں برینڈنگ ہے اس طرف بھی برینڈنگ ہے اس کی بلیکنڈ ٹائگر ہمارے چینل پہ میں نے پہلے بھی بہت سارے ٹول ہیں جو بلیکنڈ ڈائگر کے ان کے رویو کیے ہوئے ہیں تو کافی اچھا برینڈ ہے اور کافی ہیوی ڈیوٹی اور پروفیشنل یوز کے ٹول یہ بناتے ہیں اور بلڈ کوالٹی بہت ہی سٹرونگ رکھتے ہیں دوستو تو اسی حساب سے اگر بلڈ کوالٹی کی بات کروں تو یہ کافی ہیوی پلاسٹک جو ہے سالڈ پلاسٹک سے بنا ہوا ہے یہاں والا پارٹ ہے اور یہ الیمینیوم بیزڈ ہے اور یہاں پہ ہمیں اچھے گریپ کے لیے دوستو رب رائز مل جاتا ہے اور یہ جو پہ فنکشن ہے پیچھے والا جہاں سے ہم اس کو گریپ کرتے ہیں یہ روٹیٹ ہوتا ہے تو یہاں ایک سوچ دیئے گیا ہے اس کی مدد سے آپ اپنی ضرورت کے حساب سے جس اینگل سے آپ کٹنگ کر رہے ہیں مان لے آپ اس اینگل سے کٹنگ کر رہے ہیں اس اینگل سے کٹنگ کر رہے ہیں تو اس سے حساب سے آپ اس کو گھما سکتے ہیں تو اس کے بعد دوستو جو آگے والا گریپ ہے اس میں بھی دو تین کافی اچھی خاصیت ہیں ایک تو گریپ کی پوزیشننگ کرنے کا سسٹم بہت اچھا ہے تو اب اپنی پوزیشن کے حساب سے اس کو اڈجسٹ کرنے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں اور دوستو اس میں سب سے بڑی یونیک چیز مجھے لگی کیونکہ جیسے ہم ہائٹ سے ڈاؤن کام کر رہے ہیں یا نیچے سے اوپر کام کر رہے ہیں تو ہم نے جو جھریل نکال لی ہے وہ سیدھی ایک سیدھ میں نکلے تو اس کے لیے اس میں لیزر بھی ملتی ہے تو جیسے آپ میرے ہاتھ پہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں ابھی اس کو بند کر رہا ہوں اور ابھی یہ میں نے چلا دی ہے تو یہ ہمیں ایک لیزر گائیڈڈ لائٹ ملتی ہے دوستو اگر ہم اپریشنل ملک اس کو ہم نے میں نے ابھی پلگ کو لگایا نہیں ہے کہیں پہ بھی تو یہ بیٹری اپریٹڈ ہے تو یہ لیزر ملتی ہے اس کا سب سے بڑا مینیفٹ کیا ہے کہ اگر آپ نے تین نشان لے لی ہے بارہ خوٹ میں تو آپ سیدھا اس لیزر کی مدد سے بھی آپ اپنی جھری پات سکتے ہو بڑا ایزی رہے گا اس کے بعد بات کر ہوں اس کے بلیڈز کے بارے میں تو دوستو اس میں ہمیں کافی ہیوی کارپنائز جو بلیڈ ملتے ہیں جو کانکریٹ جہاں ہم دیوار میں کسی بھی طرح کے مٹیل میں بڑی ایزی لی اس سے کٹنگ کر سکتے ہیں اور اس میں ہمیں سات بلیڈ جو نیچے دیکھنے کو ملتے ہیں سیون بلیڈز میں آپ کو تھوڑا کلوز اپ دکھاتا ہوں سیون بلیڈز ہمیں اس کے ساتھ ملتے ہیں دیکھنے کو اور کافی اس کی جو بلڈ کوالٹی ہے کافی ہیوی ڈیوٹی ہے تو نیچے جو ہمیں یہ ہماری جو دوستو بیس پلیڈ تو اپنے جتنی بھی دیکھتے میں جھلی لینی ہے آدھی انچی ایک انچی ٹھیک ہے تو اسے حساب سے ہم اس کو بڑا ایزی لی آپ اڈجسٹ کر سکتے ہیں اور اپنی جھلی نکال سکتے ہیں اور میں بات کروں اس کی بلڈ کوالٹی کی تو کافی ہیوی ڈیوٹی بلڈ کوالٹی میں ہے اور یہیں پہ ٹرگر کے ساتھ اس کا ٹرگر لوگ بھی ہے اگر آپ لگاتار مشین کو چلتا رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہیں پہ سے آپ لگ کر سکتے ہیں اور بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی اچھی گریپنگ ہے دوستو اس طرح اس کی جھلی اگر آپ نکال دے تو نیچے والا گریپ بھی آپ اسی حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہو تو تھوڑا اس ٹول کی میں آپ کو پاور اور کونفرگیشن کے بارے میں بتاتا ہوں تو سب سے پہلے دوستو جو اس کا گرینڈنگ کوپر بینڈنگ موٹر ہے دوستو تین ہزار وات کی ہیوی ڈیوٹی موٹر ہے اس میں کوئی اس نے ساتھ بلیڈوں کے ساتھ اپریڈ کرنا ہے اگر اس میں موٹر تھوڑی سی بھی لائٹ ہوگی تو یہ کام نہیں کر پائے گا کچھ ہمارے پلمبر بھائی جو جھری کا کام کرتے ہیں وہ آپ کو ایک پروپر وال چیزر سے ہی ملے گی تو آپ سمجھ سکتے ہیں جو پروفیشنل کام کر رہے ہیں اگر آپ اپنے کام کو بہت اچھے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے کام میں کوالٹی لانا چاہتے ہیں تو ہمیں پرٹیکلر وہی ٹول استعمال کرنا پڑے جو جس پہ اس کی جو پر منٹ کی ویل کی روٹیشن ہے وہ پانچ ہی آر ٹائم و ایک منٹ میں روٹیٹ کرتے ہیں اور ویل سائز میں نے آپ کو بتائی دیا کہ یہ 135 mm کا ویل سائز ہے دوستو اس کا پروفیشنل سیریز کا پروڈکٹ ہے اور اس کا جو موڈل نمبر بھی ہے bdwc 2096 ہے تو باقی میں ویڈیو میں آپ کو اس کے بائنگ لنک بائنگ کا پروسیس اور ساری پرائز بگرہ کی ڈیٹیل بھی وہ آپ پہ مل جائے گی تو وہ میں آپ اس ویڈیو میں سکریم پہ بھی دے دوں گا اور ڈسکرپشن باکس میں بھی نمبر ہوں گے تو اگر آپ پورا ویڈیو دیکھیں گے تو آپ میرے کو کمنٹ باکس میں نمبر مانگ نہیں پڑے گی تو باقی رہا اس کے ساتھ کی ایکسیسریز میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں تو دوستو ایک ہمیں پانی کے لیے ملتا ہے بڑا ایزی ہم اس کو جہو بھی ہمارا ان لیڈ ہے وہاں اس س کنیکٹ کریں گے اور اس پمپ کو لگا کر پمپ چلا لیں گے اور یہ ہی آپ کو ایسا نہیں ہے کہ بار بار ایڈا پر سو چکو یہ سو دیا گیا ہے جس سے آپ اس کو آن میں اور یہ کچھ بیسک سٹول ہے جیسے پانی کے لئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک وار میں آپ کو باہر نکال کے دکھاتا ہوں تو ایک گیٹ وال ٹائپ ہمیں چھوٹا کنیکٹر مل جاتا ہے تو آپ وہاں سے کنیکٹر کر سکتے ہیں اور یہ ہی س پانی آن آف بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دوستو ہمیں ایک رنچ مل جاتا ہے ایلن کی مل جاتی ہے ایک مل جاتا ہے اور ایک سیفٹی روبر مل جاتی ہے دوستو اور دو باشل ہوتی ہیں جس سے ہم اپنے بلیڈز کو ہم کم جیزا کرنا ہے بلیڈز کو تو ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اس میں سات بلیڈز ہیں اور اس کے بعد آپ کی ضرورت ہے کہ آپ سات استعمال کرنے چھے استعمال کرنے تو آپ اس حساب سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں دوستو یہ تھا اس پڑکٹ کا اوور آل ریو اگر آپ اس کے بارے میں کوئی اور جان کری چاہتے ہیں تو میں نے ڈسکرپشن باکس میں گوڑویل مشین ٹول و گھیانا کے نمبر دے رکھیں آپ پہ کال کر سکتے ہیں کال کرنے کے لیے چھوٹی سی اگر آپ جو ورکنگ آور ہوتے ہیں کہ 10 سے 4 تک آپ کال کریں اگر آپ کال کا جواب نہیں مل رہا تو پلیز آپ ایک وٹس اپ وزہرہ یا کچھ بھی material ہو میں share کرتا رہتا ہوں تو میرے کو instagram پہ بھی آپ follow کر لیں اور اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں پہلی بار آئے ہیں اس ویڈیو پہ تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو like and share ضرور کریں ملتے ہیں اسی طرح کی اور کسی ویڈیو میں till then good bye